ادھر اخل بھارتی کانگریس کی میڈیا پرباری فردیپ سرجے والا نے کہا کہ سرکار کی قانون ویوستہ پر سوال اٹھائے اور انہوں نے اسپشٹ کر دیا کہ اگر نوکری دلالی گھٹالے میں کھٹر سرکار نے نائک جانچ نہ کروائی تو کانگریس ستہ میں آتے ہی پندرہ دن کے اندر اندر اس معاملے کی جانچ کروائے گی کانگریس کیوں کھٹر سرکار کی قانون ویوستہ پر سوال اٹھا رہی ہے اور کیوں ہریانہ کرمچاری چایا نائک کو بھند کروانا چاہتی ہے اس بارے میں خاص باتشیت کے ہمارے سنباداتا انیل کمار نے اخل بھارتی کانگریس کے میڈیا پرباری فردیپ سرجے والا سے کانگریس نے مہیلہ ایم یوہ ادھکار ریلی میں سپشٹ کر دیا ہے کہ اگر نوکری دلالی گھٹالے میں کھٹر سرکار نے نائک جانچ نہ کی تو کانگریس ستہ میں آتے ہی اس معاملے کی جانچ کروائے گی اس سمیں میرے ساتھ ہیں کانگریس کے میڈیا پرباری رنڈیپ سرجے والا ان سے جانتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں محسوس کر رہے ہیں جس پرکار سے مکھے منتری شریف منور لال کھٹر دھول پیٹ پیٹ کر نوکریوں میں پاردرشتہ کی بات کرتے تھے اس دھول کا پول کھل چکا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کا چہرہ بے نکاب ہو گیا ہے نوکریوں دھڑلے سے بک رہی ہیں کلرک اور کنڈکٹر سے لے کر انسپیکٹر تک کی نوکریوں پچیس اور پچاس لاکھ روپے کی بولی لگا کر بیچی جا رہی ہیں نوکریوں کی اس منڈی میں ہریانہ کے یواؤں کا بھوشے پرشنچن کے گھیرے میں ہے ان کی محنت اور پرتبہ پر آج پرشنچن لگا ہے اس لیے ہم نے مانگ کی ہے کھٹر سرکار کرمچاری چین آئیوک کو بھنگ کیوں نہیں کر رہے کھٹر صاحب کرمچاری چین آئیوک کے چیئرمن اور صدسیوں کو تین تین سال اور ایک ایک سال کی ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں کھٹر صاحب ان سب لوگوں کو ایف آئی آر میں نام جد کر گرفتار کیوں نہیں کر رہے اگر ایک سال سے اس سارے معاملے کے ٹیپ پولیس ریکارڈ کر رہی تھی تو آپ نے آٹھ اور نو بھرتیاں بولی لگا کر بیچنے کی عزازت کیوں دی اور کیوں مکہ منتری ایک نیاک جانت سے بچ رہے ہیں اگر وہ نیاک جانچ نہیں کروا سکتے حریانہ کے ایواؤں کو نیاک نہیں دے سکتے تو انہوں نے اپنے پد سے نیتک آدھار پر استیفہ دینا چاہیے پھر کانگریس وچن بد ہے ہم نے پہلے بھی حریانہ پبلک سرویس کمیشن کی جانچ کروا کر اس کو سسپینڈ کروا ختم کیا تھا ہم اس کرمچاری چین بورڈ کی بھی پندرہ دن کے اندر اندر جانچ کروایں گے کانگریس کی سرکار جنتہ کے آشیرواد سے آتے ہی سجیوال جی بھاجپا نے روپ لگایا ہے کہ جو کرمچاری پکڑے گئے ہیں وہ پور کی سرکار دوارہ نیپت کیے گئے تھے کیا پونیت سینی کو آؤٹسورسنگ کے آدھار پر موضودہ چیئرمن بھارت بھوشن بھارتی نے نہیں لگایا کیا یہ صحیح نہیں کہ ان میں سے ایک کرمچاری پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کے کاریالے میں دلی میں کام کرتا تھا کیا نمبر کرمچاری چین بورڈ کے چیئرمن اور سدسے لگاتے ہیں یا پھر کلرک اور چپڑاسی لگاتے ہیں اس پرکار کا مجاک اڑانے سے پہلے کم سے کم کھٹر صاحب یہ تو بتا دیں کہ کرمچاری چین آئو کے چیئرمن اور میمبر جو ہیں وہ انٹرویو کے نمبر لگاتے ہیں جہاں ہیرا فیری دھاندلی ہو رہی ہے کیا کاغزات بدلے جا سکتے ہیں چیئرمن اور سدسیوں کی سہمتی کے بغیر وہ سینکڑوں کروڑ روپے کی رشوت جو آئی ہے وہ کلرک اور چپڑاسی تک ہی سیمت رہے گئی یا اوپر تک گئی اور وہ اوپر کہاں تک گئی ان سب باتوں کی جانچ ہوگی تو سچا ہی سامنے آئے گی سورجیبال جی آپ نیائک ایوگ سے جانچ کروانے کی مانگ کر رہے ہیں اور آپ کے کانگریس کے ساتھی ہی سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے ہیں تو کانگریس میں اتنا ڈیفرنس کیوں نہ جرا رہا ہے سوال ڈیفرنس کا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ سی بی آئی اب کیپٹیب بیورو آف انویسٹیگیشن بن گیا ہے سی بی آئی کا دروپیوں کیول کانگریس کے ساتھیوں پر مقدمے درج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے سی بی آئی پر بھارتی راشتریہ کانگریس کو کوئی وشواس نہیں میں پرارٹی کی اور سے ادھکرد طور سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیول اور کیول دو سٹنگ جنجز کی نیایک جانچ ہی اس پورے ماملے کا حل ہے پنچکولا کہیں نہ کہیں ہاریانا کا تاج ہے پنچکولا میں چار سال میں پرگتی ہونے کی بجائے کھٹر سرکار نے دونوں ہاتھوں سے پنچکولا کو لٹھوایا پنچکولا میں پہلی بار آگ جنی ہوئی پنچکولا میں پہلی بار کرفیو لگا پنچکولا میں پہلی بار درجنوں لوگ پولیس کی گولیوں سے مارے گئے پنچکولا میں پہلی بار واہن اور گھر جلائے گئے پنچکولا میں پہلی بار دکانے جلی پنچکولا میں پہلی بار لوگ بہبیت ہو کر گھر چھوڑنے کو مضبور ہوئے کیا سب سے سرکشت شہر کا جب یہ حال ہے تو پورے پردیش کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے جنتہ کھٹر سرکار کو چلتا کرنے کا من بنا چکی ہے یہ تھے میرے ساتھ کانگرس کے میڈیا پرواری رندیب سرجیوال ان کا کہنا ہے کہ کھٹر سرکار نے نوکری دلالی گھٹالے میں اگر جانچ نہ کی تو کانگرس سرکار میں آتے ہی اس ماملے کی جانچ کروائے گی اس کے ساتھ سرجیوال نے پردیش کی قانون وستہ پر بھی سوال اٹھائی ہیں کیمروین سنجے کے ساتھ انہل کمار ٹوٹل نیو چندگو